آج اس ویڈیو میں آپ سیکھنے والے ہیں کہ ایک انسان امیر بنتا ہے تو وہ امیر کیوں بنتا ہے اور جو امیر لوگ ہیں وہ امیر کیوں ہوتے جا رہے ہیں اور جو گریب لوگ ہیں وہ گریب کیوں ہوتے جا رہے ہیں تو اگر آپ کو یہ جاننا ہے کہ آپ بھی کیسے امیر بن سکتے ہیں آپ فینانشلی فری کیسے ہو سکتے ہیں تو اس ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں اگر آپ نے جو نولیج آپ کو ملنے والی ہے آج وہ سیکھی اور اس پر عمل کیا تو آپ فنانشلی فری ہو جائیں گے اور یہ بہت بڑی سٹیٹمنٹ ہے جو نولیج میں ابھی آج آپ کے ساتھ شیئر کروں گا زیادہ تر لوگوں کو یہ چیزیں پتا ہی نہیں ہوتی تو امیر امیر کیوں ہیں گریب گریب کیوں ہیں اس کے بہت سارے ریزنز ہیں اور امیر بننے پہ میں ایک دن نہیں ایک سال سکھا سکتا ہوں but today I'll try my best کی میں آپ کو وہ چیزیں بتاؤں جو آپ کو پتا ہی نہیں تھی اور جو آج آپ exact calculations دیکھیں گے کہ امیر آدمی تیجی سے کیوں بڑھ رہا ہے تو آپ کا نا دماغ تھوڑا سا چکرانے والا ہے تو بالکل step by step ہم آگے بڑھیں گے بہت ساری چیزیں مجھے آپ کو سکھانی ہے in fact میں آپ کو کچھ comparisons دوں گا کہ آپ کے جو آسپس کے لوگ ہیں آپ کا جو circle ہے ان سے آپ تیجی سے آگے کیسے نکل سکتے ہو in terms of wealth creation پیسہ کمانے میں آپ سب سے آگے نکل سکتے ہو تو بہت ساری چیزیں سیکھیں گے اب شروع کرتے ہیں ایک آدمی گریب ہے تو میں آپ کو پہلے بتا دیتا ہوں وہ گریب پیسے سے نہیں ہوتا وہ اپنے mindset سے ہوتا ہے and سارا game mindset کا ہے اب ہو سکتا ہے آپ نے یہ statement پہلے بھی سنی ہو but let me tell you اس mindset سے میرا مطلب کیا ہے اس mindset سے میرا مطلب ہے ایک آدمی گریب ہے وہ کیا سوچتا ہے مان لیتے ہیں وہ مہینے کے پچیس ہزار روپے کماتا ہے تو وہ پچیس ہزار روپے کماتا ہے وہ کیا سوچتا ہے اس کی thinking کیا ہوتی ہے اس کی thinking ہوتی ہے میں hard work کروں گا میں اور محنت کروں گا مجھے promotion ملے گا میں تیس ہزار روپے مہینے پہ پہنچ جاؤں گا میں تیس ہزار سے پچاس ہزار مہینے پہ پہنچ جاؤں گا اور میں پچاس ہزار روپے سے ایک لاکھ روپے مہینے پہ بھی پہنچ جاؤں گا بلکل وہ اچھا ذوچ رہے ہیں اب اس دوران جب اس کی انکم بڑھتی ہے تو ساتھ ساتھ وہ کیا بڑھاتا ہے وہ اپنی لائیبیلیٹیز بڑھا لیتا ہے اب ایسیٹس لائیبیلیٹیز کے بارے میں بھی آپ کو پتا ہوگا پھر بھی میں بتا دیتا ہوں لائیبیلیٹیز میں لگ خرچے بڑھا لیتا ہے جب اس کو پچھے زیار کی انکم آ رہی ہوتی ہے وہ اپنا موبائل فون گھریدتا ہے وہ گھر میں ایک نیا ایسی لگوا دیتا ہے وہ اپنے گھر کی رینوویشن کرا دیتا ہے وہ بہت سارے کام کرتا ہے اور آئیڈلی زیادہ تر لوگ یہی کرتے ہیں اب اس میں کچھ بھی غلط نہیں ہے بٹ اس میں امیر بننے جیسا کچھ بھی نہیں ہوا امیر بننا فنانشلی فری بننا مطلب جو آپ کے آج خرچے ہیں فیکٹ آج سے دس سال کے بعد بھی جو خرچے ہوں گے اس کے لیے انکم کا سورس بن جائے پیسہ آتا رہے وہ کیسے آئے گا اب زیادہ تر لوگ اس طریقے سے سوچتے ہیں خاص کر ہم جو میڈل گلاس فیملیز کی بات کرتے ہیں ان کا کچھ سائیکل ایسا ہوتا ہے بٹ امیر لوگوں کا سائیکل کیا ہوتا ہے اور وہ کیسے آگے بڑھ رہے ہیں اسے بڑے اچھے سے کلکولیٹ کریں گے اور یہاں پہ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا اگر ایک آدمی پچیس ہزار یا دس ہزار یا پندرہ ہزار روپے مہینے پہ بھی ہے آج تو وہ کیسے اس کیٹیگری میں آئے گا یہاں سے یہ جو یہاں کا شفٹ ہے وہ کیسے ہوگا تو جو امیر آدمی ہے اگر اس کا مائنڈ سیٹ کیا بولتا ہے وہ کیا کرتا ہے پہلی بات تو زیادہ تر جو امیر لوگ ہیں زیادہ تر ان کے پاس ایک انکم کا اچھا سورس ہوتا ہے یا ان کے پاس پیسہ ہوتا ہے یا پھر وہ منتھلی پیسے کے خرچے کے پیچھے نہیں بھاگتے ہیں مطلب کہنے کا مطلب کیا ہے کہ وہ ٹائم کو پیسے کے ساتھ پریڈ نہیں کرتے ہیں in fact وہ ٹائم کو خریدتے ہیں بہت سارے رولز ہیں تو میں ٹرائے کروں گا کہ آپ کو کم ٹائم میں زیادہ ساتھ اچھیے سیکھنے کو ملے ٹائم is equal to money ان لوگوں کو پتہ ہوتا ہے بٹ یہ کرتے کیا ہیں یہ سے ٹریڈ نہیں کرتے مطلب ایک آدمی اگر 9 گھنٹے کی نوکری کرتا ہے اور وہ بدلے میں 25000 روپے لے رہا ہے تو وہ exactly کام کر رہا ہے کہ وہ ٹائم کو ٹریڈ کر رہا ہے پیسے کمانے کے لیے بٹ امیر آدمی اسی 9 گھنٹے میں کیا کرتا ہے وہ 25000 روپے والے دس لوگوں کو اپنے نیچے ہائر کر لیتا ہے اور مان لیتا ہے وہ ڈھائی لاکھ روپے مہینہ بھی کماتا ہے ڈھائی لاکھ روپے دیتا ہے سالری دیتا ہے آپ کوئی آدمی اگر کسی کو پچھے زار کی تنکھوہ دے گا تو اس سے کمزم پچھے زار کمائے گا بھی تو اگر وہ اتنا کرتا ہے تو وہ ڈھائی لاکھ روپے اس طریقے سے کماتا بھی ہے اگر وہ کسی کو پچھے زار دے رہے میں اگزامپل دے رہا ہوں اور ان فیکٹ آپ کو پتہ اگر کوئی پچھے زار دے رہے تو پچھے زار ہی تھوڑی کمائے گا زیادہ کمائے گا تو ڈھائی لاکھ سے پانچ لاکھ دس لاکھ وہ کچھ بھی کما سکتا ہے سو اب امیر لوگ یہ سمجھتے ہیں time is not equals to money actual میں ہمیں time کو trade نہیں کرنا ہمیں پیسہ کمانے کے لیے time multiplication کا concept سمجھنا ہے کہ ہم سب کے پاس 24 گھنٹے ہیں but is 24 گھنٹے کے اندر ایک گریب آدمی کیا کرے گا وہ trade کرے گا اپنا time but امیر آدمی ایسا نہیں کرتا آگے بڑھتے ہیں بہت ساری میرے سکھانی آپ کو اب تھوڑا سا اور difference کو سمجھتے ہیں all right دوبارہ سے اسی پہ آجاتے ہیں گریب اور امیر پہ so اب گریب آدمی اور کیا کرتا ہے مان لیتے ہیں ایک گریب آدمی آج جو کمہ رہا ہے وہ 25,000 روپے کمہ رہا ہے اور وہ 25,000 روپے خرج کر دیتا ہے تو اس کے پاس zero savings ہوتی ہیں کیونکہ وہ گریب اسی reason سے zero savings اور تھوڑی بہت saving بھی ہوتی ہے تو اسے اسے بڑھانا نہیں ہوتا مطلب اگر وہ اس میں سے پانچ ہزار روپے بچا بھی لیتا ہے تو وہ پانچ ہزار روپے کو اپنے پاس رکھتا اس کا پیسہ grow نہیں کرتا تو اگر یہاں پہ no growth formula چل رہا ہے اس کا تو آگے میں آپ کو بتاؤں گا difference کیا آئے گا اور اگر وہ وہ سمجھ لیتا ہے concept جو میں آپ کو بتانے والا ہوں تو کیا difference آئے گا اب امیر آدمی کیا کرتا ہے اسے ایک چیز سمجھ آتی ہے in fact میں آپ کو یہ exact statement بتا رہا ہوں امیر لوگ اپنے بچوں کو بھی جو ان کے children ہوتے ہیں انہیں بھی یہ formula بچپن سے سکھاتے ہیں وہ کیا سکھاتے ہیں کی پیسے کو جوڑنا ہی نہیں ہے جو یہ پیسہ جوڑنے والی concept ہے نا یہ نہیں کرنا پیسے کو ہمیں invest کرنا ہے کتنا بھی پیسہ ہے ہمارے پاس ہمیں اسے invest کرتے ہوئے چلنا ہے یہ پانچ تزار اپنے پاس رکھنے کو یہ فائدہ نہیں ہے اسے invest کر دو میں آپ کو exact بتاتا ہوں یہ rich لوگوں کے children والی میں نے بات کیا ہو گئی جو میری شادی ہوئی میری بائیو گھر پہ ہوئی اس ٹائم پہ بہت بڑیا سب کو چل رہا تھا اچھا پیسے میں ہو کمارا تھا in fact میں اسے کچھ پیسے بھی دیتا تھا تو اس کے گھر سے پیسے اگر اسے کسی جیز میں مل رہے ہیں کسی نیک کے پیسے مل رہے ہیں in fact میں کچھ پیسے دے رہا ہوں وہ پیسے جوڑ لیتی تھی اس کے پاس مان لو دو لاکھ یا پانچ لاکھ روپے جمع ہو گئے تو وہ اپنے پاس نہیں رکھتی تھی in fact میں نے اپنی کبھی ممی کو کرتے ہوئے نہیں دیکھا کیونکہ ان کے پاس جب پیسے جمع ہوتے تھے وہ اپنے پاس رکھتی تھی اب اس نے کیا کیا اس نے بولا کہ یہ پیسے ہیں یا تو تم میرے سے لے لو اور اسے آپ انٹرسٹ پہ کسی کو دے دو یا پھر تم اس سے لے لو کہیں بھی انویس کرو پر آپ مجھے بارہ پرسنٹ سال کی انٹرسٹ ریٹ دے دینا مطلب ایک پرسنٹ مہینے کی ایوریس سے مجھے آپ انٹرسٹ دے دینا اس پیسے کو یہ پیسہ پڑا ہوا نہیں ہونا چاہیے بڑھنا چاہیے میں کیا کروں گی پیسے کا میرے پاس کیا رکھے رہے ہوئے بڑھیں گے تو آپ اس پہ مجھے ایک پرسنٹ مہینے کی انٹرس دے دو بیاج دے دو اس میں اس نے جو بات بولی مجھے پیسہ بڑھانا آتا ہے مجھے بارہ پرسنٹ زیادہ کمانا آتا ہے تو کوئی بڑی بات نہیں ہے but what she did it is different لوگ اپنے پاس پیسہ بچا کے رکھتے ہیں اس نے بولا ہے اسے لگاؤ پیسے کو بڑھاؤ پیسے سے پیسہ کماؤ اب یہاں پہ جو یہ چھوٹی سی چیز ہے آپ کو لگ رہا ہوگا سر اس سے کتنا فرق پڑ جائے گا سال کا بارہ پرسنٹ ہی تو ہے but اب میں آپ کو جو سکھانے والا ہوں اگر آپ نے اس چیز پر دھیان دیا so you will be ultra rich let me tell you you will be ultra rich اب بہت امیر بن جاؤ گے اور اگر آپ نے یہ نہیں سیکھا تو آپ بہت غریب رہنے والے ہو so ابھی میں تین لوگوں example لے لے داؤں all right مجھے نہیں پتا سیدھی ہے کیسی ہے تو میں example لے رہا ہوں تین لوگوں i hope سیدھا ہے so میرا تین لوگوں میں سے میرا favorite پہلے ہمیشہ راہول رہتا ہے دوسرا ہم سچن لے لیتے ہیں اور تیسرا ہم نام لے لیتے ہیں انکت تو یہ تین لوگ ہیں جن کا ہم ایک comparison لیں گے and یہ دیکھیں گے ان تینوں کی life میں کیا difference آئے گا so اب راہول سچن and انکت تینوں آج یہ ویڈیو کو دیکھ لیتے ہیں اس میں difference کیا ہے اسے سمجھتے ہیں راہول پانچ ہزار انٹو بارہ چھے لاکھ روپے ہو گئے چھے لاکھ انٹو 40 آپ کے سامنے فگر آگئی 24 لاکھ راہول نے چالیس سال میں چوبیس لاکھ روپے جڑے آپ کو لگ رہا ہے کیا بڑی بات چوبیس لاکھ روپے کوئی نہیں جڑ گئے اس سے کون سے امیر بن جائے گا اب آپ دیکھتے جاؤں سچن نے یہ ویڈیو دیکھی جب وہ تیس سال کا جب وہ تیس سال کا تھا سچن نے ویڈیو دیکھی اور سچن نے سوچا کی بھئی میری بھی سیلری پچھے ہزار ہے بٹ میں تھوڑا سا لیٹ ہو گیا ہوں تو میں ایک کام کرتا ہوں میں بھی انویسمنٹ کرنا شروع کرتا ہوں اور میں اپنی سیلری سے آدھا ہمانٹ جڑوں گا بارہ ہزار پانسو روپے میں جڑوں گا میں آدھا جڑوں گا اور میں کب تک جڑوں گا میں اگلے تیس سال کے لئے جڑنے والا ہوں تھٹی یئرز کے لئے سو یہ ہمارا ٹائم دوریشن ہو گیا اب یہاں پہ جڑ لیتے ہیں بارہ ہزار بارہ ہزار پانسو انٹو بارہ ایک منٹ جلدی سے گلوکلیٹ کریں گے انٹو تیس بارہ ہزار پانسو انٹو بارہ انٹو تیس تو ہمارے پاس امانٹ آگے 45 لاک روپے let's get back تو ہمارے پاس جو امانٹ جڑ گیا وہ جڑ گیا 45 لاکھ روپے good enough amount اس نے 45 لاکھ روپے چھوڑ دی اس نے 24 لاکھ روپے چھوڑے تھے اب انکیت نے یہ ویڈیو دیکھی جب وہ 40 سال کا تھا اب 40 سال میں بھی اسے سمجھ آئے گا تو اس نے دیکھا میری پچیس ہزار کی تنکھوہ ہے بٹ ایسا ہے جی کہ مجھے رینٹل انکم بھی آتی ہے تو اس سے میرا گھر چل جائے گا میری جو سیلری میں پوری کی پوری چھوڑ دوں گا کمال ہو کیا جی اس نے گازی میں پچیس ہزار روپے پورے جوڑوں گا اور ایک روپے خرچ نہیں کروں گا انٹو بارہ تو یہاں پہ اس کے پاس کتنے سال بچے صرف بیس سال اس کی بھی exact calculation کر لیتے ہیں جلدی سے calculator خول لیتے ہیں تو وہ جوڑ رہا ہے انکیت پچیس ہزار انٹو بارہ انٹو بیس سال کے لیے تو اس نے جوڑے ساٹھ لاکھ روپے اب آپ کو لگ رہا ہوگا جی یہ تو کمال ہو گیا اس نے ساٹھ لاکھ روپے جوڑ لیا پر ایکچوال میں بڑا ماؤنٹ ہے ہی نہیں ایکچوال میں بڑا ماؤنٹ ہے ہی نہیں کیونکہ جو میں آپ کو اب دکھانے والا ہوں وہ آپ کے ہوش اڑا دے گا سو آپ لوگ بھی یہ کر سکتے ہو آپ کمپاؤنڈ انٹرس calculator لگ دیجے گا گوگل پہ اس طریقے سے آپ کو الگ الگ calculator سا جائیں گے اب یہاں پہ ہم انکت سے شروع کرتے ہیں اور ہم دیرے دیرے آگے بڑھیں گے انکت کی ہم بات کرتے ہیں انکت نے ابھی تک کچھ بھی نہیں کیا دا آج کی ریٹ تک تو یہاں پہ amount you have invested today ابھی تک کتنا amount invested zero amount کتنا invest کرنا چاہتے ہو آپ کرنا چاہتے ہو جی 25000 monthly کریں گے جی کتنے سال کے لیے exactly کتنے سال کے لیے ہم invested رہنا چاہتے ہیں ہم 20 سال تک invested ٹھیک ہے جی ہمیں مان لیتے ہیں میں آپ پہ 18% زیادہ 15% 15% کا ہمیں annual rate of interest یہ کیسے آئے گا 15% کوئی بڑی بات نہیں ہے آپ mutual funds میں بھی invest کر کے 15% کا easily 20 سال کے اندر interest لے سکتے ہو انکت کے پاس ہو گئے 3.79 کروڑ انکت کے پاس ہو گئے 3.79 CR کمال ہو گیا 60 لاکھ روپے almost 3 کروڑ 80 لاکھ روپے بن گئے ہیں good آپ کو good لگ رہا ہوگا مجھے نہیں لگا میں بتا دوں کیوں wait sorry sorry میں نے آپ کے لئے تھوڑا سا 3.79 کروڑ all right amount of interest تو سچن کے پاس پیسہ ہوگا 8.41 کروڑ کیونکہ اس نے اس سے کم invest کیا but اس نے اس سے زیادہ time کے لئے invest کیا اور کھولنے والا ہے تو کھولی دیتے ہیں again ہم web پہ سرچ کر لیتے ہیں compound interest calculator same جلدی سے آ جاتے ہیں تو راہل کیونکہ اس نے تھوڑی سے جلدی میری بات سن لی and he started to invest اب میں آپ کو کیونکہ یہ دکھا رہا ہوں کہ امیر کیسے بند ہیں تو آپ کو exactly دکھانا ضروری ہے کی ہوگا کیا راہل نے سے پانچ ہزار روپے جھوڑے کوئی بڑی بات تو ہے نہیں اگر کوئی پچیس ہزار کمہ رہا ہے تو وہ پانچ ہزار روپے ہر مہینے جھوڑ سمتا ہے کتنے سال کے لئے وہ چالیس سال کے لئے کام کرنے والا ہے اپنے ریٹائرمنٹ پلان کر رہا ہوں ایک سکین پہلے یہاں پہ میں فورٹی کرنا بڑے گا so number of years you want to be get you want to be invested for 40 years and here also will change آہو جا بھئی فورٹی rate of interest ہمیں again پندرہ پیسنٹ کا آجائے گا mutual fund جنگہ کر نفٹی میں بھی ڈال دیا تو بھی اگلے چالیس سال کے اندر اسے پندرہ پیسنٹ کا average rate of interest آئے گا ہم سب کو چیک کر لیتے ہیں پانچ ہزار روپے ہر مہینہ چالیس سال کے لئے ہم invested بھی رہیں گے چالیس سال کے لئے ہمیں پندرہ پیسنٹ کا annual rate of interest آئے گا اور ہمارا amount ہو جائے گا پندرہ کروڑ ستر لاکھ روپے so یہاں پہ جو کیونکہ calculation تو ہے ہی پندرہ کروڑ ستر لاکھ روپے اس نے صرف چوبیس لاکھ روپے جوڑے اس نے پنتالیس لاکھ روپے جوڑے اس نے ساٹھ لاکھ روپے جوڑے بٹ جتنی جلدی financial education ملی اتنی جلدی آپ بادشاہ بن گئے اتنی جلدی آپ king بن گئے اتنی جلدی آپ financially free ہو سکتے ہو اور یہ جو چیز ہے یہ تب ہے جب چالیس سال تک اس نے پانچ ہزار روپے کو بڑھائے نہیں اس نے بولا میں پانچ ہزار روپے جوڑوں اور پانچ ہزار روپے جوڑوں گا جی میں کل کو زیادہ کماؤں گا پچھے زیار کی سیلری میری اگر پچاس زیار بھی ہو جاتی ہے تو بھی میں پانچ ہزار ہزار جوڑ رہا ہوں میں اسے دس نہیں کر رہا کیونکہ اگر اس نے اسے بڑھا دیا تو یہاں پہ figures ہی change ہو جائیں گی اور یہ میں نے تب کیا جب ہم نے پندرہ پسنٹ کی annual rate of interest لیا اگر یہ اٹھارہ آجاتا ہے یا اس سے زیادہ آجاتا ہے تو کیا magic ہو سکتا ہے اسے بھی دیکھ لیتے ہیں کیونکہ آپ کو یہ سمجھنا ضروری ہے کیونکہ اگلی جو چیز میں آپ کو سکھاؤں گا نا امیر لوگ امیر کیسے ہو رہے ہیں یہ آپ کا دماغ اور تھوڑا سا پلٹا دے گا تو اسے بار بار کیوں میں سکھا رہا ہوں یہ compounding ہوتی ہی کیا ہے اسے بھی میں آپ کو بتاتا ہوں ابھی ہم نے کیا بولا تھا کہ پندرہ پرشنٹ کی annual rate of interest آجاتا اگر راحل سچن اور ان کے تھوڑا سے اور سمجھدار ہو جاتے ہیں اور وہ یہ سیکھ لیتے ہیں کہ 18% صرف 3% annual rate of interest زیادہ کیسے لانا ہے تو دیکھنا کیا difference آئے گا 40 40 اور rate of interest ہم نے کر دیا 18 تو جو 15 کروڑ کا amount بنا تھا وہ بن جائے گا 41 کروڑ رویس 15 کروڑ کا سیدھا jump آ گیا 41 کروڑ رویس پہ اب آپ کو سمجھ نہیں آ رہا ہوں سر یہ ہو کیا رہا 15 کروڑ روپے ہمارا 41 کروڑ ہو گیا آپ یہ دیکھو میں یہ کہہ رہا ہوں 41 CR ایک آدمی جو 25,000 روپے کمہ رہا ہے وہ 40 کروڑ کا انسان کیسے بن سکتا ہے it is not possible زیادہ تر لوگوں کو یہ لگتا ہے کیونکہ انہیں financial education نہیں ہوتی ہے اس لئے اب جو میں آپ کو آگے بات کرنے والا ہوں کیونکہ اب آپ کو ایک بڑا difference سمجھانے والا بڑا اب یہ دکھتے ہم چھوٹے difference پہ اب امیر لوگ امیر کیوں ہوتے ہیں اس کا سب سے بڑا reason ہے کیونکہ جو financial knowledge میں آپ کو آس دے رہا ہوں وہ انہیں اپنی family سے ہی مل جاتی ہے ان کے آس پاس کے لوگ انہیں دیتے ہیں ان کو جو یہ right guidance ہے یہ گھر پہ ملتی ہے اب لوگوں کو نہیں ملتی امیر اور غریب میں difference آپ کو جاننا بہت ضروری ہے کیونکہ آج ایک آدمی جو گریب ہے وہ اپنی سوچ سے گریب ہے میں نے آپ کو بتا دیا یہ پچھے ہزار روپے اگین کمارا تھا اور اس نے compounding کو بھی سمجھ لیا اس نے پانچ ہزار روپے جوڑنے بھی شروع کر دیا اب یہ compounding ہوتا گیا ہے compounding کا مطلب ہے کہ پانچ ہزار روپے پہ آپ کو سالانہ بارہ پرسنٹ کا انٹرس مل رہا ہے آپ جب کلکولیٹ کرو آپ کو لگے گا یہ کچھ بھی نہیں ہے بہتے بہت کچھ ہے سمجھاتا ہوں پانچ ہزار روپے اس نے جوڑے تھے پانچ ہزار روپے انٹو بارہ اس نے صرف سال کے ساٹھ ہزار روپے جوڑے اب اس پہ بارہ پرسنٹ سے کیا فرق آ جائے گا پلس بارہ پیرس پرسنٹیج سات ہزار دوستو روپے ہمارے بڑھ گئے صرف سات ہزار دوستو آپ کو لگ رہا ہے سات ہزار دوستو کچھ بھی نہیں ہے اگر اس نے سات ہزار دوستو کو خرچ کر دیا تو کمپاؤنڈنگ کام ہی نہیں کرے گی کمپاؤنڈنگ کب کام کرتی ہے کہ ہم نے اس پیسے کو بھی نہیں نکالا ہمارے پاس جو بیاج آیا ہم نے اسے بھی جوڑ دیا اور اگلے سال کیا ہوا پھر جب بارہ پرسنٹ کا ہمارے کو انٹرس ملا تو ہمارا پیسہ ہو گیا سیونٹی ویف آوزن پلس پھر ہم نے اگلے سال اسے بھی نہیں نکالا اور وہ پھر جوڑ گیا اور پھر بارہ پرسنٹ کے ساب سے ایٹی فور پرسنٹ ہو گیا ایٹی فور تاؤزن ہو گیا similarly ہم نے اسے بھی نہیں نکالا پلس بارہ پرسنٹ اس کے اوپر بھی ہمیں کیونکہ بیاج کی اوپر بھی بیاج مل رہا ہے اسے کمپاؤنڈنٹرس کہتے ہیں آئینس چین کے کورڈنگ it is the eighth wonder of the world and rich people know this exactly امیر لوگوں کو سمجھ آتا ہے تو وہ کرتے کیا ہے میں آپ کو سمجھاتا ہوں وہ کرتے کیا ہے یہاں پہ آپ جو بتانے والا ہوں this is the most crucial information کوئی دے گا نہیں آپ کو کوئی بتائے گا نہیں اب میں جو بتا رہا ہوں اسے کان کھول کے سمجھنا مان لیتے ہیں کہ امیر انسان ہے اس کے پاس 10 کروڑ روپے ہیں اور میں اب یہ بڑا فگر لے رہا ہوں 10 کروڑ روپے ابھی ہم چھوٹا فگر بھی لے لیں گے ہم 50 لاکھ روپے کی بھی بات کریں گے ایک آدمی کے پاس 10 کروڑ ہیں اب وہ کیا کرتا ہے میں کہتا ہوں جو امیر لوگ ہوتے ہیں وہ بڑے نا فوکس ہوتے ہیں آپ وارن بفے کی بات کریں گے نا وہ تیکنالوجی والی کمپنیز میں زیادہ انویسٹ نہیں کرتے ہیں ان کا اپنا مائنڈ سیٹ کلیر ہے کچھ لوگ ہیں جو تیکنالوجی میں ہی انویسٹ کرتے ہیں تو الگ الگ طریقے کے لوگ ہوتے ہیں امیر لوگ فوکس ہوتے ہیں مان لے دیکھ امیر انسان فوکسڈ ہے اور وہ ریل سٹیٹ کو سمجھتا ہے وہ ریل سٹیٹ کو سمجھتا ہے میں آپ کو ریل سٹیٹ کے اگزامپل دے رہا ہوں کیونکہ آپ کو زیادہ تر لوگ جو امیر بن رہے ہیں اپنے آس پاس آپ کو دیکھیں کہ وہ ریل سٹیٹ میں ضرور انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو وہ کرتے کیا ہیں وہ سوچتے کیا ہیں ان کا دماغ کیا چل رہا ہے وہ تھی سمجھنا ایک انسان کے پاس دس کروڑ روپے ہیں اس نے انویسٹمنٹ ڈالی اور اس نے دس کروڑ روپے میں دو کروڑ روپے تو اپنے سیو کر لیے اپنے پاس رکھ لیے پاس رکھ لیے اس پہ مانلو سے بیاج آ رہا ہے یا اس کے پاس لیکوڈ پیسہ پڑھا ہوئا ہے اس نے پانچ کروڑ روپے اٹھایا اور اس کی لینڈ گھرید دی جہاں پہ میں رہتا ہوں وہاں پہ پانچ کروڑ روپے میں پانچ سو گج کا لینڈ مل جائے گا ایوریج بلہ الگ الگ لوگالٹیز ہیں بلہ ایوریج ایک لاکھ روپے گج میں آپ کو پانچ سو گج کی زمین مل گئی پانچ سو سکیور یارڈ یہاں پہ آپ کے پاس زمین آ گئی اب آپ فلورز بنا دیتے ہو مال لو آپ کولابریٹ کرتے ہو یا خود بھی بنا دیتے ہو کوئی اس میں راکیٹ سائنس تو ہے نہیں تین کروڑ روپے آپ کا اور لگ جاتا ہے پانچ اور تین آٹھ کروڑ کی ٹوٹل انویسمنٹ ہو گئی میں نے اگین بولا جس لوکالٹی میں یہاں پہ پانچ سو گج کا زمین پانچ کروڑ کا آ رہا ہے وہاں پہ ایوریج جو فلور ہے وہ تین کروڑ کا سیل ہوتا ہے آج کی ریٹ میں تین کروڑ کا سیل ہوتا ہے چار فلور بنتے ہیں تو بارہ کروڑ روپے میں آپ کو ریل سٹیٹ سمجھا رہا ہوں یہاں پہ الگ الگ چیزیں ہیں کچھ لوگ سٹوک مارکٹ سے میر ہونے کے لئے بتائیں گے کچھ لوگ ریل سٹیٹ سے بتائیں گے ہر کسی کا اپنا فوکسٹ سینیریو رہتا ہے تو یہاں پہ بارہ کروڑ روپے ہماری یہ ٹوٹل اماؤنٹ آ گیا جو جس میں گینز انکلوڈی تو پروفٹ لے لیتے ہیں ہم نے آٹھ کروڑ لگایا تھے مائنس آٹھ کروڑ اگر آپ کر دو گے تو نیک آپ کے پاس جو پروفٹ ہے بیفور ٹیکسز ابھی ٹیکس تو دینا باقی ہے بڑھ آپ کے پاس چار کروڑ روپے آ گیا ابھی ہم ٹیکسز کو بعد میں کلکولیٹ کریں گے کیونکہ ٹیکسز کو ویکن مینج ہم مینج کر سکتے ہیں تو امیر لوگ ٹیکسز کو مینج کرتے ہیں چار کروڑ روپے کا پروفٹ آیا چار کروڑ کا پروفٹ آیا کتنے سال میں یہ بھی دیکھ لیتے ہیں 18 مہینے لگیں گے ایک پروشک کو کمپلیٹ ہونے میں آوریج کوئی بھی اگر بیلڈر ہے یہ ویڈیو دیکھ رہا اسے سمجھ آئے گا 18 مہینے لگتے ہیں چار منزل بن جاتی ہے بڑیا میں دو سال کا ٹائم لے لیتا ہوں چوبیس مہین ہے تو اگر آپ دو سال کا ٹائم لیتے ہو یہاں پہ آپ دو سال کا ٹائم لیتے ہو تو yearly profit دو کروڑ پر year آپ کو آگیا almost آپ دیکھو گے 17-18 لاکھ روپے آپ کو monthly profit ہو گیا ہے monthly profit but اس سے انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا یہ monthly profit کی game کھیلتے ہی نہیں ہیں یہ تو وہ calculate بھی نہیں کرتے وہ calculate کیا کرتے ہیں بھائی چار کروڑ روپے آیا دو کروڑ روپے سالہ نہ آیا آٹھ کروڑ کے اوپر یہ ہماری investment تھی جو کی ایک بار میں نہیں لگی ایک بار میں تو صرف 5 کروڑ روپے لگے تھے 3 کروڑ روپے تو دھیرے دھیرے لگیں گے floor floor دھیرے دھیرے بنے گا ابھی ہم کروڑ پہ جا رہے ہیں ہمیں 50 لاکھ کا بھی example دوں گا تو یہاں پہ کیا ہے کہ ہمیں اگر net profit 4 کروڑ کا ہوا تو اور ایک سال میں 2 کروڑ کا ہوا تو یہ 25% کی annual ہمیں profit آ گیا annual interest آ گیا 25% کی سالانہ interest ہم 15% 18% calculate کر رہے ہیں ابھی 25% کی game دیکھو وہ کیا کرتے ہیں 8 کروڑ سے بنائے 12 کروڑ 12 کروڑ کو invest کریں گے بنائیں گے 18 کروڑ 18 کروڑ کو invest کریں گے بنائیں گے 25 کروڑ 25 کروڑ کو invest کریں گے آپ 25% جوڑتے جانا تو میں یہ ہو سکتا کچھ گلتیاں کر رہا ہوں گا یہاں پہ تو میں exact calculator کھول لے دوں کیونکہ آپ کو تب ہی سمجھ آئے گا مال لیتے ہیں یہ ہمارا 8 کروڑ روپے یہ کروڑ میں ٹھیک ہے اس پہ ہم نے 25% پہلے سال کا کمائیا پلس 25% تو ہمارا 10 کروڑ روپے ہو گیا ایک سال میں اگلے سال ہم نے پھر 25% کمائیا پلس 25% ساڑھے بارہ کروڑ ہو گیا دو سال میں گنتے جانا ابھی دس سال میں ہم کام ہوچیں گے ابھی دو سال پہ ہیں 8 کروڑ سے ہم دو سال پہ آگئے ہیں ساڑھے بارہ کروڑ پہ پلس سوری پلس 25% پلس 25% ہم آدمی کلکلٹ کر لیں جب ہی ہو گیا ایک دو تین چار چار سال پہ پہ پہنچ گئے ہیں پانچ سال پہ آ جاتے ہیں پلس 25% پاس سال پہ پلس 25% 6 سال میں پلس 25% 7 سال میں 8 9 10 11 12 12 سال کے اندر وہ 8 کروڑ والا آدمی جو 8 کروڑ پہ تھا وہ 116 کروڑ روپے سے زیادہ آپ کے سامنے آگیا سو 8 کروڑ والا انسان 116 کروڑ پہ آپ کے سامنے آگیا آپ دیکھ رہے رچ پیپل ہاو دیر ملٹیپلائنگ در ویلت آپ کو لگ رہا ہوگا سر اس میں دو چیزیں ایک تو 25% جو آپ بول رہا ہے بہت زیادہ ہے ہر کسی کو 25% کا گین نہیں ملتا آئی اگری آئی اگری میں بالکل مینیمم بھی لوں گا 12% تو کہیں پر بھی ملتا ہے کہیں پر بھی آپ اگر آپ کو لگ رہا جانا 25% نہیں ملتا آپ مارکٹ میں جانا آپ جو بزنس میں جو اچھے لیول بزنس میں ان سے پوچھنا آپ کتنے پرسنٹ پرسنٹ کتنے پرسنٹ آرہے ہیں وہ بولیں گے جی ہمیں دو سے تین پرسنٹ آرہے ہیں تو یہ دو سے تین پرسنٹ کا مطلب ہے دو پرسنٹ کے ساتھ سے چوبیس پرسنٹ سال کا اور تین پرسنٹ کے ساتھ چھتیس پرسنٹ سال کا تو وہ اپنی نیٹ ورث کو چھتیس پرسنٹ سے ہر سال انکریز کر رہے ہیں تو آپ کو میری بات پر اشخاص سال لگے مجھے آٹھ نو سال لگ ان ساری چیزے کو سمجھتے ہو اور کرتے ہو اور پریکٹی میں ایسا کر رہا کروڑ روپے کیسے ہوگا ابھی بتات میں کہتا ہوں آپ بلکل دھیان سے سمجھنا اگر آپ کو کروڑ روپے کمانے ہیں تو آپ تھوڑی سی محنت کر لو کہ آپ اسی ہزار روپے ایک مہینے کی انکم پر پہنچ سکتے ہو ایک کروڑ کو چھوڑ دو کہ آپ اسی ہزار پرمند سے ہم کیسے سر ایک کروڑ پہ 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 ہم اسی ہزار کی بات کر رہے مان لیتے ہیں میں اپنے ٹریننگ پروگرم کی بات کرتا ہوں فاسٹ ٹیک ملین اس میں میں بہت سری جی سکھائی ہیں لوگوں کو پیسہ کمانے کے لئے لئے آنلائن بھی اور in fact without investment کوئی آدمی بلکل بیس لیول پر وہ زیادہ چیز نہیں سمجھ پایا چلو میں تھوڑی سی محنت کروں اور محنت کر کے مجھے ایک کام بہت اچھا لگتا ہے کہ مجھے ٹیکنالوجی میں بڑا انٹرس میں ٹیکنالوجی کی اوپر ویڈیوز بناؤں لوگوں ریویوز دوں گا تو ڈی ایفیلیڈ مارکیٹنگ کروں گا اور میں اپنا یوٹیوب پر چینل بنا دیتا بڑا سمپل سی بات کر رہا جو آپ کو سمجھ رہا اگر سکتا نا سمجھ رہا تو میں الگ چیز کی بات کر رہا ایک مال لیتے ایک سال لگے گا بندے سف 80 ڈرپیس پر مد پہ 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 رہا سمجھ بڑے سمجھ سی سے بھی کماؤ اس سے مجھے فرق نہیں بڑھتا کوئی انسان نیٹ پک مارکیٹنگ میں بڑی ایٹی داؤزن کے چیک پہ بڑی بات ہے کیا کچھ بھی نہیں بڑا سان آ رہے تو کوئی انسان ایفیلیٹ مارکیٹنگ کر رہا ہے تو ایفیلیٹ مارکیٹنگ کر کے وہ بڑے آرام سے 80,000 روپ مینا کماؤ رہا ہے 80,000 کیوں بولا میں نے اس کے اجان بوچ کے لیا کیونکہ اگر کوئی انسان 80,000 بک پڑی ہے تو اس میں بولتا ہے pay yourself first یہ 40,000 آپ نے بچا لی یہ 40,000 سے اگلے 10 سال میں کروڑ پتی بن جاؤ گئے اگر آپ کو نہیں تو ابھی calculation کر لیتا آپ کو لگ 40,000 40,000 سے کروڑ پتی چلو دیکھتے میں نے جب خود پیسے کمانے شروع کرے اور جب میں نے فنانشل نولیج لگ مجھے گھر سے ملی نہیں مجھے بڑے پپڑ بیلنے پڑے اسی نولیج کے لیے جو آپ کو دے رہا ہوں پت آج میں آپ سمجھا رہا ہوں کیونکہ آج میری خود کی wealth compounding سے multiple ہوتی میں اپنا example دوں گا جب میں دنیا سے 40,000 پر منت یہ آپ تب ہی کر پاؤ جب آپ کے با income ہوگی اگر 40,000 روپے ہر مینا جوڑا کتنے سال کے لئے جوڑا آپ نے کتنے سال کے لئے میں نے آپ کو بات کری دی صرف 10 سال میں نے کوئی بڑی لمبی بات نہیں کری ٹھیک اور آپ 10 سال کے لئے ہی انویسمنٹ کرتے ہو کمپاؤنڈنگ صرف تب ہی کام کرتی ہے جب آپ اسے روکتے نہیں ہو ملہ انٹرس کا پیسہ یوز نہیں کرتے تو 40,000 روپے انویس کرو اور بھول لیا نیکی کر دریان میں ڈا اور اس کے بعد آپ کو ایوی پندرہ پرشنٹ میرے بھائی تھوڑا سو روپیس کچھ بھی نہیں کیونکہ اگر آپ نے اسے continue رکھا 10 سال کوئی بہت بڑا ٹائم نہیں ہوتا آنگھوں کے سامنے سے نکل جائے گا آپ نے اسے 20 سال کے لئے کیا تو ایک کروڑ 1.11 کروڑ کیا ہونے والا ہے پہلے 20 کرنا پڑے گا 20 let's do it 20 just look at this 15% annual rate of return سے آپ کے بعد 6 کروڑ روپے اگلے 10 سال میں 6 کروڑ بن گیا وہ ہی اگلے 10 سال میں 15 پہلے 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 تیس سال میں آپ کی یہ habit سیم 15% کے حساب سے 26 کروڑ پہ بچھا دیں ملہ میں آپ کو اتنی سیمپل کلکولیشن بتا رہا ہوں 1.11 CR 26 CR 26 CR موٹا موٹا پروکس آپ دھیان سے دیکھو یہ 1 کروڑ کا 6 اور 6 کا 26 بس یہ جو گی ملٹیپلیکیشن آف ویلت یہ زیادہ تر لوگوں کو نہ پتا ہوتا ہے نہ سمجھ آتا ہے نہ کوئی بتانے والا جب میں بات کرتا ہوں لوگوں کہ can help you کہ امیر بن سکتا میں اس ہی نولیج کی بات کرتا سب سے پہلے آپ اپنا income source بنا اور income source کو بڑھاتے رہو آپ کی skills بڑھ جائیں گی اس کے لئے بہت سار چیز سیکھ جا سکتی ہم بھی سکھ رہے ہیں ہمارا پورے platform کے اوپر ہم فوکس کرتے ہیں بندے کو دو چیز سکھانے پہ ایک skills جس سے وہ پیسہ کمائے دوسرا opportunity ہمارا go 30,000 پر منت کی سیونگ کی ڈالی you can be a کروڑ پتین 10 years only 10 years اور یہ تو میں تب بول رہا ہوں جب 15% rate of interest کی بات کر رہا ہوں سیدھا magic دکھاتے دوبارہ سے کھول لیتے جلدی سے کمباؤن interest calculator تو ہمارا کمباؤن interest calculator میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 15% کی جگہ اگر آپ تھوڑا سا magic پر believe کرتے ہیں تو magic کیا ہے کہ آپ یہ سیکھ لیں کہ 2% کمانا کوئی بڑی بات نہیں ہوتی آج کی rate میں چھوٹے جو گاؤں ہے اس میں کوئی بیاج پیسہ مانگتا ہے تو 2% پر چار پانچ 10% پہ بھی دیتے ہیں تو سوچ وہ کتنی تیجی سے امیر بن رہے تو اب آپ کو شاید نہیں سمجھ آیا تو دوبارہ سمجھ جاتے ہیں چالیس ہزار یہاں پہ دیکھئے چالیس ہزار اور ہم نے کتنے سال کی بات کری تھی یہاں پہ 10 سال میں ہی کیا جاد ہو 15% 50% 50% جب بزنس بزنس ملٹی پلائی آپ invest کر سکتے 15% سی کرتے آپ کتنی کتنی تو وہ اگر کو پہ 1.11 کروڑ آیا جب 15% روڈ ریت 2.13 کروڑ آгیا جب 5% ریٹ ریٹ ہوتا اور سیم آپ کے ٹائم پیریٹ کے لیے ہوتا سیم سیم اندہ سنس سوری سیم انٹرس فیٹ پہ ہوتا تو یہ آپ کا چھے کروڑ کے اسپس کی فگر آئی تھی یہ آپ کو دے دیتی ستہائیس کروڑ اگلے دس سال میں دو کروڑ کے ستہائیس کروڑ اور تیس سال میں آپ کو لگ رہا ہو کہ کروڑوں کی بات ہو رہی ہے ایکچوال میں میرے لوگ ایسے میرے بنتے ہیں غریب لوگوں کو یہ سب پتہ ہی نہیں ہوتا کیونکہ وہ صرف دیکھتے ہیں اوہو چکا چون دیکھتے ہیں کیا اور یہ تو امیر بن گیا کیسے بن گیا یہ کوئی بات نہیں کرتا کوئی بتاتا نہیں کوئی امیر آدمی اپنے سیکریٹ بتاتا کبھی نہیں بتاتا but being a business coach میرا کام ہے کیونکہ آپ کو سکھا ہوں کیونکہ آپ کو کوئی سکھائے گا نہیں آپ کو کیسے سیکھنے کو ملے گا کی ستہائیس کروڑ جو تھا یہاں پہ تین سو ستہائیس کروڑ میں نے گلتی تو نہیں کر دی آپ کو لگ رہا ہو گلتی کر دی میں آپ کی بات بات کر لیتا ہوں ہو سکتا آپ کو لگ رہا ہو گلتی کر دی آپ نے وہی چالیس ہزار روپے جھوڑے ہیں تیس سال کے لیے جھوڑے ہیں اور پچیس پسنٹ کے حساب سے تین سو ستہائیس کروڑ ہوتا ہے اب کچھ ایسے لوگ ہیں جو کہیں گے یہ possible ہی نہیں ہے ایکشلی جس اپنے آس پاس دیکھو جس اپنے آس پاس دیکھو جو لوگ امیر بن رہے ہیں وہ کیا بزنس کرتے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں جس just think about what they're doing آپ نے دیکھا ہوگا جو امیر لوگ ہیں آپ نے اپنے آس پاس دیکھو گا میں بڑی logical باتیں کرتا ہوں اور practical باتیں کرتا ہوں جو آپ کے آس پاس آپ نے دیکھا ہوگا جو امیر لوگ ہیں وہ بیاج پہ پیسے دے دیتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا آپ کے آس پاس آپ نے پکا دیکھا ہوگا گری بندہ کہاں سے دیکھ وہ بیاج پہ پیسے دے دیتے ہیں اور وہ بارہ پرسنٹ سے لے کے چوبیس پرسنٹ سے لے کے چھتیس پرسنٹ تک کیونکہ اس سے زیادہ آپ تین پرسنٹ سے زیادہ چارج کر رہے ہو تو وہ رسکی ہو جاتا ہے چھوٹے اماؤنٹ پر آپ کو تین پرسنٹ کا بیاج مل جائے بڑے اماؤنٹ پر نہیں ملتا تین پرسنٹ ملتا چھتیس پرسنٹ کی گروہ ہم نے جوڑا تھا پچھے پرسنٹ آپ کو اس پر رسک بھی ہوتا ہے چلو ٹھیک ہے آپ نے کسی کو انٹرس پر پیسے نہیں دی انٹرس پر پیسے دینا اور یہ انٹرس والا کام یہ ایکشولی بینک کرتے ہیں یا پھر فینانشل انٹیٹویشنز کرتے ہیں آپ نے نون بینکنگ فینانشل سرویس کے بارے میں بھی سنا ہوگا نبی ایف بولتے ہیں یا نبی ایف سیز بولتے ہیں نون بینکنگ فینانشل کورپریشنز تو یہ لوگ ایکزیکٹل یہ کام کرتے ہیں بڑی تیجی سے امیر بن رہے ہیں ہنڈر پسنٹ لیگل ہے نون بینکنگ فینانشل کورپریشنز ایک طریقہ دوسرا طریقہ میں نے discuss کیا تھا آپ نے دیکھا ہوگا امیر لوگ ریال سٹیٹ میں انویس کرتے ہیں کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا آپ نے آنکھوں کے سامنے دیکھا ہوگا اسی لئے میں وہ چیزیں بول رہا ہوں جو آپ نے دیکھیں جو آپ کا پتہ ہی نہیں اس کے بارے میں میں کیا بات کروں آپ سے تیسرا آپ نے دیکھا ہوگا وہ سٹاکس میں انویس کرتے ہیں خاص کر ایکوٹیز میں وہ دیٹس میں بھی انویس کرتے ہیں دیٹ فنڈز میں بھی انویس کرتے ہیں اب یہ سب کیا ہوتا ہے ایکشلی فینانشل ایڈوکیشن ایک دن کا کام نہیں ہے میں نے بولا مجھے سیکھنے میں آٹھ دس سال لگ گئے میں آپ کو ایک سال میں کیسے سکھا دوں ایک سال میں بھی سوچو ایک سال میں بھی سوچو میں تو ایک ویڈیو کی بات کر رہا ہوں بھی آپ ایک ویڈیو دیکھ رہے ہو یہ ویڈیو کافی لیندی جا رہا ہے کیونکہ بہت کچھ سکھانا واقعی ہے بہت اسے میں جلدی سے انٹ کروں گا میں آپ کو ایک چھوٹے سا ایکزامپل دیتا ہوں امیر لوگ عورتی جسے امیر کیسے بن رہے ہیں میں ایک بہت بہت چھوٹے سا ایکزامپل دیتا ہوں ایک امیر آدمی ہے اور وہ پانچ لاکھ روپے حرمین ہے انویسڈ سکتا ہے پانچ لاکھ روپے حرمین ہے انویسڈ سکتا ہے امیر آدمی ہے کر سکتا ہے اگر وہ اپنی پوری زندگی ہے سوچ لے اگر وہ پوری اپنی زندگی ہے سوچ لے کہ بھئی میں پیسا کما رہا ہوں اور میں یہ انویسمنٹ کرتا رہوں گا میں اپنی فیوچر زینریشن کے لیے چھوڑکے جاؤں گا مال لو میں اپنے ایکزامپل لیتا ہوں میں کہتا ہوں میں انویسمنٹ کرتا رہوں گا اور اپنی فیچر جنریشن کے لئے میں اپنے پڑھ پوتی کے لئے پیسا چھوڑ کے جاؤں گا میں اگلے 99 سال کے لئے انویسمنٹ کرنے والوں مانا سیدھا ماجک اب آپ کا دماغ نہ بننا جائے گا آپ کو سمجھ ہی نہیں آئے گا یہ کیا بول دیا امیر لوگ امیر بنتے ہیں کیونکہ انہیں یہ سب چیزیں پتا ہوتی ہیں فائنلی دیکھتے ہیں ماجک دیکھتے ہیں بڑی سیف بات کریں گے مان لیتے ہیں امیر انسان نے ابھی تک دو کروڑ روپے چھوڑ لی ہیں چلو اسے بھی زیرو کر لیتے ہیں کیونکہ اگر میں دو کروڑ لے لوں گا آپ کو بڑی بات ہے چلو کوئی بات نہیں اسے چھوڑ دیتے ہیں یہاں پہ آ جاتے ہیں وہ پانچ لاکھ روپے ہر میری جوڑتا ہے ایک دو تین چار پانچ منتھلی جوڑ رہا ہے کتنے سال کے لئے میں نے میکسیم ٹائم پیریٹ لے لیا بھائی جب تک جیے گا مان لیتے ہیں آج بیس سال میں یا پچھت سال میں کمہ رہا ہے 99 سال تک اور جیے گا ایک سو پچھت سال جیے گا میکسیم لے لیا جیے گا نہیں جیے گا بات کی بات ہے پہلے ہاں پہ 99 درنا پڑے گا تو میں نے 99 لیا یہاں پہ بھی 99 کیا اور annual rate of interest بلکل بلکل basic لے لیا بلکل basic 14% annual rate of interest بڑے پیار سے کہیں پہ بھی مل جائے گا 14% annual rate of interest مانا سیدھا magic جب وہ بندہ اپنے گھر والوں کے لئے پیسے چھوڑے گا اس نے almost 59.40 کروڑ رویز جوڑے ہیں ٹوٹل اور یہ جو گراف ہے اس گراف کو سمجھو یہ اوپر کب بڑھ رہا ہے یہ اوپر بڑھ رہا ہے جتنا ٹائم آگے نکل رہا ہے وہ last کی سٹیج میں آگے بڑھ رہا ہے یہ دیکھو اگر آپ اس پیج کو آگے کرتے جاؤ گے تو آپ کو سمجھ آئے گا یہ جو maximum amount آیا ہے یہ actual value جو آئی ہے یہ last میں finally بڑھئے یہ اسے گھن لیتے ہیں ایک دو تین چار پانچ 41 لاک کروڑ 41 لاک کروڑ ایک آدمی جو 99 سال کے لئے کرتا ہے 41 لاک کروڑ آج ایک آدمی بات کرتا ہے جی کہ میں یہ کرنے والوں اسے پتہ ہے لوگ کیا بولیں گے یہ بولیں گے بڑھ یہ لوگ کون بولیں گے جو خود گریب ہیں پور مائنڈ سیٹ کے لوگ رچ مائنڈ سیٹ کے لوگوں کو یہ کیلگولیشن سمجھ آتی ہیں اور ہو سکتا ہے وہ 99 سال کے لئے سوچتے ہی نہیں ہے وہ تو ڈبلنگ میں لگے ہیں وہ تو گیم کھیل رہے ڈبلنگ کا کی میرا پیسہ ڈبل کتنے ٹائم میں ہو رہا ہے دو میں ہو رہا ہے تین میں ہو رہا ہے چار میں ہو رہا ہے that's it مجھے پاس سال سے کم میں اپنا پیسہ ڈبل کر میں اگر ایک انسان ڈبل یہ اگر آپ کو آس سمجھ آرہا ہے تو you are going to be financially free but let me tell you this is not enough ایک دن میں سب کچھ نہیں ہوگا یہ مجھے بھی پتا ہے کیونکہ بہت کچھ سیکھنا ہے ایک دن میں میں ہوگا بھی میں نے ٹیکس کی بات نہیں کر امیر لوگ پیسہ بہت کماتے ہیں اور ٹیکس بہت کم دیتے ہیں آپ کو یہ بھی نہیں سمجھ وہ امیر ایکچول میں کیسے بن سکتا ہے اس کی اوپ بات کرتے ہیں دیکھو آپ امیر تب بنوگے جب آپ اسے خرچ نہیں کروگے اس میں سے میکسیمم اماؤنٹ کو آپ انویسٹ کرو اب چاہے وہ پانچ ہزار کا اماؤنٹ ہو چاہے دس ہزار کا ہو چاہے الگلگ focus ہے کوئی انسان رسک لینا چاہتا ہے وہ ایکویٹ میں invest کر سکتا ہے کوئی انسان رسک نہیں لینا چاہتا ہے و دیت فرنس میں انویسٹ کر سکتا ہے کوئی انسان بلکل سیف گیم چاہتا ہے کہ آپ کو کہاں پہ invest کر چاہی وہ آپ سیجیشن دیں گے سیجیشن سیجیشن یہاں سے مل گئی کہ انویسٹ کہاں کرنا ہے تو جو سوال آتا بہت بڑا کہ انویسٹ کروں گا تو کروں گا کہاں پہ یہ پتہ لگ جائے گا اب دیکھو یہ پچیس ہزار سے امیر آٹھ سال پہلے آج سے آٹھ سال پہلے میں مہینے کا پچاس ہزار یا ایک لاکھ روپے مہینہ کما لیتا تھا اب اگر میں آج میں نے اس انکم میں بہت بڑی جمپ لی جس کی وجہ سے ہو سکتا اس ٹائم پہ تو میں میکسیمم پچاس ہزار ہی انویسٹ کر کیونکہ سکلز بڑھ گئی آج میں جب آٹھ سال پہلے جیسا تھا جیسے تب بولتا تھا جو نولیج تب تھی جتنا مارکٹ کے بارے میں تب پتا تھا اتنا کیا آج پتا ہے اس سے بہت زیادہ پتا ہوگا آپ نے اگر آٹھ سال سے لگاتا بزنس کیا کام کیا تو آپ کی پریکٹیکل ایکسپیرینس ہی بہت زیادہ ہیں اور وہ تب آتے ہیں جب آپ کو لگاتا سکیلز کو اپگریٹ کرتے ہو پلس آپ پریکٹیکل نولیج آپ کو ملتی ہے اب میری ایک فرینڈ سے بات ہو رہی تو اس نے بولا پشکر تُو زبردست گروت کری میں میں تُجھے بتاؤ اس ضرورت کو تُو نے کیوں achieve کیا کیونکہ تیرا implementation quotient بہت ہے it is not intelligence quotient IQ کی بات نہیں کر رہا میں implementation کی بات کر رہا کی جو سیکھا اسے کتنی جلدی apply کیا آج اس ویڈیو کو ہزار و ان پر لاکھ لوگ دیکھنے والے ہیں دیکھا entertainment ڈعا بھول گئے بات جو لوگ implement کریں وہ ہی امیر بنیں گے سو اگر آپ کو امیر بننا ہے تو پہلے تو آپ invest کرتے رو جب کمارے ہو اور regular income بڑھاؤ regular income بڑھانے پر دھان دو leap لے کر آؤ کیونکہ leap leap لانے کا مطلب ہے آپ پچیس ہزار سے پچاس ہزار پہ پچاس ہزار سے ایک لاکھ پہ رہے ہزار جلدی آپ کے promotions نہیں ہوں گے job میں کیوں کیونکہ وہاں پہ limited growth ہے یہ تب ہوگا when you will do some kind of a business business آپ کو پیسہ کما کے دے گا سو اسے ڈھونڈ سمجھ نا again you have to invest in your learning so there are some courses which you can join there are some training programs which you can join because بنا سیکھے امیر نہیں بنا جائے گا وہ سیکھیں گے آپ چاہے اپنی آپ مارکیٹ میں تھوڑا سا گھسوا کے سیکھو یہ کنفرم ہے بادام کھانے سے اکل نہیں آتے تھوکر کھانے ساتھ بات وہ تھوکر ہیں بہت زیادہ کھائیں یا ہم limited کھائیں یہ تب اس کے اوپر ڈیپنڈ کرتا ہے کہ ہم نے کس بندے کے experience سے سیکھا ہم جس سے بھی سیکھتے ہیں آج اگر سچن دندل کر کرکٹ کی training دے گا اور عام آدمی کرکٹ کرنگ دے گا کیوں فرق ہو کیونکہ اپنے experiences بتائے گا اس نے ان ballers کو face کیا جو international level کے اور انسان کھیلا ہی اگر وہ state level پر تو اس نے international level کے ballers کو face ہی نہیں کیا تو آپ کو ڈھون جو آپ کو سکھائیں جو دوس پیپل بی ان دیر ان ورمی اسی طریقے سے فینانشل ایڈوکیشن آپ کو ملتی رہی آپ چینل پہ پہلی پہ سبسکرائب کرو نوٹیفکیشن پہ کلک کرو اگر آپ یہ سب چیز ڈیٹیل میں سیکھنا چاہتے ہو ایک thought experiment میں گئے ہو آج اور you enjoyed this video share this video because بہت سارے لوگوں کو یہ چیز کبھی نہیں پتہ لگیں کوئی بتائے گا اب میں سب compound interest کی بات کری آج میں اپ کو example دیا as i told you this is going to be a financial education series آپ لوگوں نے بہت 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 مجھے کی financial education کی اوپر آپ کو بہت کچھ سیکھ نا ہے so i am trying کی میں آپ step by step سکھ ہوں جو لوگ سیکھیں گے وہ آگے بڑھیں جو لوگ نہیں سیکھیں گے they are going to be میں کیا بھولو ہوں انہی لوگوں کی سنگت میں رہیں جو ان کے آس پاس ہیں اور اس سے آپ بھار نہیں لگ ہوگے آپ امیر نہیں بنو کیونکہ زیادہ تر لوگ گریب رہتے ہیں زیادہ لوگوں کا mindset غریب لوگ آگے امیر لوگوں کے mindset کے بارے میں آپ کو آج تھوڑا س آج سوچ سب کچھ بتا لگ گیا تھوڑا س بتا لگ اب بہت کچھ سیکھ باقی ہے س س س س بھائی میں خود فیل کرتا ہوں میں پیسے کمائے میری خود کی جو کپیٹل کمپاؤنگ ہو رہی اس میں بھی گروت آ رہی اور میں بہت تیجیس آگے بڑھ رہا ہوں مجھ سب کچھ نہیں آتا میں سیکھ رہا ہوں بھائی مجھ آج لگ تا فی دنیا میں میں بہت چھوٹا س ہوں پت یہ مجھے فیل ہوتا ہے کہ میں چھوٹا س س ہی پت پورے ورل پرسنگ اس کے لئے ویب سیٹ کر کر سکتے اپنی نیٹ ورد دالو گے تو آپ کو آج جائے گا کہ پورے ورل میں کہا پر سران کرتے ہو اگر میں پر سران کرتا ہوں تو 99% جو لوگ ہیں جو ابھی اس category میں نہیں انہیں سکھا سکتا ہوں کیونکہ انہیں سکھانے سے مجھے بہت فرق پڑتا ہے so this is the mission of my life that I train 50 lakh people how they can be financially free 40,000 سے 1 croda بنائے جا سکتے ہیں لوگوں کو یہ سمجھ نہیں آتا but today you have learned so apply what you have learnt آپ کو سب سے اچھا کھا 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 آپ سوال سکتے ہیں سوال section I will see you in the next video till that time you go self made